مولیکم دوستو آپ کے پاس یہ بلپ ہے لیڈی بلپ جو آپ دیوار پر لگانا چاہتے ہیں اور اس کا کنیکشن یوپی ایس اور وابڈا سے کرنا چاہتے ہیں پر کیسے کریں گے آپ کو تو لگا رہی ہی نہیں آتا اب لیکٹریشن کو بلائیں گے اس کو پیسے دیں گے اور لگوائیں گے پر میں آپ کو ایسا نہیں کر رہا دوں گا میں آج آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ سکھاؤں گا کہ آپ کی کیسے آپ اس کو دیوار پر لگا کے اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں اور کیسے یوپی ایس اور وابڈا پر کرتے ہیں تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے چلتے ہیں تو دوستو پہلے ہم یہ پرانے لگے لیمپ کو اتار لیتے ہیں یہ بلکل نہ کھا رہا ہو گیا ہے جو بلکل ماریہ بلکل کام کا نہیں ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتارنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے کنیکشن کو ختم کر کے اس کے کرنٹ چیک کرنا ہے کہ آپ کا بٹن آف ہے وہاں سے کرنٹ تو نہیں آرہا کیونکہ اگر آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو آئیں اب ہم پہلے ہی لوڈر کے کنیکشن کر لیں ہڈر پہ تارے لگا لیں تاکہ ہمیں بعد میں مشکل نہ ہو نئے ہڈر کے آپ اس طرح کھول سکتے ہیں پیچ لگانے کے لیے اس کے بعد آپ اس میں وائر لگا کے اپنے لیے آسانی کر سکتے ہیں کیونکہ باہر بعد میں وائر لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اونچی جنگہ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ نہیں چلتا اور جو وائرنگ میں جو تارے ڈلی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو اکثر نہیں تو اس وجہ سے ہم پہلے ہی وائر کا ایک پیس پہلے سے ہی ہم لگا لیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے دونوں طرف ہم اس کی تارے لگا لیں گے جسے ہمیں بعد میں مشکل نہ ہو یہ کرنے سے پہلے آپ نے لازمی بٹن آف کر کے ٹیسٹر کے ساتھ ٹیسٹ لیم کے ساتھ کرنٹ کو چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو کرٹ نہ لگے کیونکہ اس میں آپ کا اس ہی کرٹ ہوتا ہے جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے دونوں تاروں کو لگا لیا ہے اور اب یہ ہمارا ہولڈر تیار ہو گیا ہے ہم اس کو دیوار میں لگائیں گے تو پہلے ہم اس کی نیوٹل کی تار لگا لیتے ہیں آپ ٹیسٹ لیم سے ٹیسٹر سے اس کا کرٹ چیک کر کے اگر کرٹ نہیں آرہا تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے ڈرتے ہیں تو آپ اس کو پلائر کے تھروں پلاس کے تھروں اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں اور جوڑنے کے بعد آپ اس کو پروپر ٹیپ کر سکتے ہیں تو ٹیپ کرنا ضروری ہے ٹیپ آپ لاس میں کریے گا کیونکہ اگر آپ ٹیپ نہیں کریں گے تو تاریں آپ اس میں شارٹ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے اور بھی بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو آئر کو جوڑ کر اس پر ٹیپ کر کے ہم نے لگا دیا ہے اب ہم ہولڈر کے سکرو لگا رہے ہیں تو یہ ہم دونوں طرف سے ہولڈر کے سکرو کو لگا لیں گے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے اس کو یہاں پر پکا کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بھی ہولڈر ہو آپ کا یہ دو سکرو پہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک سکرو لگا دیا ہے اب یہ دوسرا سکرو ہم لگا رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹیسٹر ٹیسٹر کے آگے سے مو چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر زیادہ زور نہیں لگتا تو اگر آپ کا ٹیسٹر نہیں چلتا تو آپ سکرو ڈائیور لے دیجئے اس کے ساتھ آپ ٹرائی کیجئے سکرو ڈائیور سے یہ ہے اترانہ زور لگتا ہے یہ ہولڈر ہو گیا یہ کوئی بھی چیز ہوگی تو اس پر اچھا ٹائٹ ہوتا ہے اور مضبوط ہی آتی ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہولڈر ہمارا بلکل جگہ پہ افکس آ گیا ہے اب ہم اس کا ہولڈر کا اوپر سے کیپ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اپنی خوبصورتی ہے جو فینشنگ وہ آ جاتی ہے اور اس کی سکرو لگائے ہیں وہ سکرو چھوک جاتے ہیں اب ہم اس میں LED بلپ اپنا لگا لیتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ LED بلپ یہاں پر لگا لیا ہے اب آجائیے ہم اس کے کنیکشن کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کنیکشن ہم کس طرح سے کرنے والے ہیں اور اس کو UPS اور وابڈا پہ کس طرح کریں گے تو یہ جیسے کہ بورڈ آپ کے سامنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر جو لیتر ستار وائٹ ہے وہ UPS کی ہے اور یہ جو بٹن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بٹن ایکسٹرا ہے اس میں کوئے وائر نہیں لگی اس کو ہم یوز کریں گے اور اس UPS کی طار کو ہم اس میں لگائیں گے یہاں سے ہم کنیکشن کو اس بٹن کے اندر لگائیں گے اور یہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے یہ لائٹ کی طرف جائے گی تو ہم آل اس کو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو پہلے ہم اس کی یہاں سے ٹیپ اتارتے ہیں یہ ہماری UPS کی جو وائرنگ ہوئی ہے یہ اس کی طار ہے جو آپ کا ایک فیس UPS کی وائرنگ میں چل رہا ہوتا ہے اس میں ابھی فیلال کرنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کا پیچھے سے شو اتار دیا ہے اس کا ہم نے بٹن بند کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کرنٹ ابھی نہیں آ رہا ہے یہ ہم نے احتیاطاً شروع اتار دیا ہے آپ بھی شروع اتار کے کرنٹ کا خاص طور پر آپ خیال کر کے کام کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو گائیز ہم نے دیکھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لائدہ سے ایک تار کا پیس لگا دیا ہے اور ہم یہ UPS کی وائرنگ کے ساتھ اس کو جوڑ لگا دیا ہے یہ جوڑ لگانے کے بعد ہم اس پر پروپر ٹیپ کر دیں گے تاکہ کسی قسم کی شارٹیج نہ ہو نہ ہی کوئی کسی قسم کا نقصان ہو تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلائر کے ساتھ اچھا ایک جوڑ لگ جاتا ہے مضبوط جوڑ لگ جاتا ہے تو آپ بھی پلاس یہ پلائر کا یوز کریں اس کے بعد آپ اس کو پروپر ٹیپ کر دیں جوڑ کو ٹیپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو آپس اپنی جگہ پر لگائیں گے یہ بورڈ ہم نے اپنی جگہ پر فکس کر دیا ہے اب یہ جو بٹن ہم نے لائٹ کا لگایا ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہم اس کو آن آف کر کے ایک بار لائٹ کو چیک کریں گے یہ ہم نے آن کیا ہے آف کر کے ایک دوبارے سے اس کو چیک کریں گے آپ کے ساتھ لائٹ آن آف ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور چوزوں کے ساتھ خدا حافظ